یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اچھا عمل صرف وہی نہیں جو خوشحالی، صحت اور امن کی حالت میں کیا جائے اچھا عمل وہ بھی ہے جو تکلیف اور تنگی کے آنے پر صبر کی شکل میں کیا جاتا ہے مومن نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تکلیف آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ خوشی صبر کرتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دونوں ہی امتحان ہیں وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور یوں بھی کبھی آسانی تکلیف کے ساتھ ہی آتی ہے انما الوسری یسرا فانما الوسری یسرا بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے پس بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے تو یہ تنگی اور تکلیف زندگی کا ایک عمل ہے کبھی انسان پر سہولت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے تکلیف گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے بندہ مومن جانتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے میری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ یہ میری تقدیر کا حصہ بھی ہے اور اسی کا فیصلہ ہے اور اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی مسئلہت ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اللہ کے علم پر مبنی ہے لہٰذا اس نے جو بھی ہماری تقدیر بنائی ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہے یعنی جو بھی مشکل آتی ہے اور تقدیر کا لکھا جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ دراصل ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتا ہے تو آئیے اس آیت کی کچھ مزید وضاحت دیکھتے ہیں کہہ دیجئے ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا یعنی کوئی بھی نقصان کوئی بھی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تقدیر پر ایمان لانا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور یقین کی برکت کا ذکر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس کی حقبت کو سمجھ لیا اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی تکلیب جو آتی ہے اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہمارا نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَدْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتا ہے یعنی تکلیف بھی اور فضل بھی اور وہی بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اسی طرح سورت اللہ راف میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دُرًا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہو نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے یعنی وہی مجھے پہنچے گا اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ سرہ سر ہماکت ہے اور شرک کی ایک قسم ہے سورة یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اس وقت ظالموں میں سے ہوگے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں مل کر اگر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی اسی طرح اگر سارے لوگ مل کر پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں کوئی نقصان دینا چاہے تو بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ چاہے تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی عملی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے حجاج نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو وہ مسکرہ دیئے کہنے لگے کہ اگر میری موت میرا نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے پوچھتا یعنی میری موت میری زندگی میرا نفع نقصان سب کچھ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تو حقیقت ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اسی طرح آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا لیکن آگ اللہ کی حکم سے تھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا کیونکہ آگ تو اللہ کی حکم سے جلاتی اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو آگ اپنا کام نہیں کرتی لہٰذا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اسی طرح خالد بن ولید جو کہ سو کے قریب جنگوں میں شریک ہو چکے تھے ان کے جسم پر وہ کہتے کہ میرے جسم پر ایک بالش بھر جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کسی تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو اتنے زخموں کے نشان تھے لیکن ان کو اپنے بستر پر ہی موت آئی تو کہتے تھے کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت سے نہ ڈریں کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی بلکہ مجھے بستر پر ہی موت آئی موسیقی